اسلام علیکم کیسے ہیں سارے بائی ٹھیک ہیں اچھا آج کی ویڈیو میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ بڑے انڈینز ہیں جو نیچے کمیٹ کر رہے ہیں پاکستانیوں کو مطلب ہے گالیاں دے رہے ہیں یہ اس طرح بکواس کر رہے ہیں آپ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی ہے یہ آپ کی نسل کے ہی ہیں جو ہمارے پاکستانی کچھ ہیں آپ کی نسل کے ہی ہیں یا آپ ان کی نسل کے ہی ہیں جو بدنام کرتے ہیں آپ نے اپنے ملکوں کو آپ بھی کمیٹ کر کے یہی ہے آپ نے ملک کو بدنام کر رہے ہیں اور کیا کار رہے ہو ابھی یہاں پہ آپ کے انڈینز کرتے ہیں جو کچھ ہے اور آپ کی انڈینز لڑکی ہیں یہاں پہ جو کچھ کاری ہیں اگر میں یہ بتانا شروع کروں گا تو آپ کے ملک بھی بہت بدنامی ہو جائے گی میرا موہ باندھ رہنے سے تو وہ تمہارے جیسے ہی گندے انڈے ہیں جو ہر ملک کو بدنام کرتے ہیں جیسے تم ادر کمیٹس میں آ کر گاندھ دال رہے ہو نا اسی طرح وہ بھی ہیں جو ادھر آ کر اپنے ملک کو بدنام کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے پوری امید ہے بلکہ یقین ہے کہ تم بھی ادھر ہوتے ہیں تم ان سے زیادہ گھن ڈالتے ہیں کیونکہ تمہاری وجہ سے پھر تمہارے انڈین لوگ بدنام ہوتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے ہر ملک میں کیلئے کہ پہلے اپنے گربان میں جانکو پھر دوسرے کو دیکھو یہ ہر جگہ پر ایسے گندے انڈے ہوتے ہیں یہاں پہ جو کچھ آپ کی لڑکیاں کر رہی ہیں نا وہ ہمیں بھی پتہ ہیں تو اپنا موں بند رکھو اور مارا بھی موں بند رہنے دو یہاں پہ بھی دل کرتا ہے بھونگنا شروع کر دیتی ہو تم لوگ تو باقی میرے پاکستانی بھائیوں سے یہ ہی ہے کہ ان کے کمیٹ آ رہے ہیں کہ کام کی کیا صورتحال ہے تو میرا بھائی کام مل رہا ہے پہ جو ہے یہاں پہ سٹارٹنگ ہو رہی ہے تقریبا چار ہزار سے چار ہزار لیرہ اور پھرانے ہو جائے تو پھر چھزار لیرہ بھی چھزار لیرہ تک لے رہے ہیں لڑکے ساڑھے چھزار بھی لے رہے ہیں تو بھائی جنبی ٹی آر سی بلکل نہیں بان رہی ہے انڈین کی بھی جو نیچے بھونک رہے ہیں کمیٹس میں ان کی بھی نہیں بان رہی ہے بلکل بھی نہیں بان رہی ہے ٹی آر سی کسی کی بھی نہیں وہ بنا رہے ہیں اگلے مہینے کوئی چانسز ہیں پتہ چلا ہے کہ اگلے مہینے یہ قانون کو انرم کر رہے ہیں ان لیگل بندوں کی زندگی بھی نہیں ہے آپ بشک جو جن کا کوئی دوست بھائی یہاں پہ ہے ان لیگل اسے پوچھ سکتا ہے ہر وقت دار کے رہنا ہے کسی ٹائم بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے نہ ہسپیٹل جا سکتے ہیں آپ نہ اور کوئی کام کر سکتے ہیں لہذا ان لیگل نہ ہو آکے تھوڑا ویٹ کر لیں ٹی آر سی دیں گے انشاءاللہ جلدی شروع کر دیں گے ٹی آر سی دینی اور ایک میرے بھائی نے کومٹ کیا تھا وہ پوچھ رہے تھے کہ اگر یہاں پہ آکے فلیٹ ہوگی رہا لیتے ہیں تو ٹی آر سی دیں گے جی بلکل بھائی دیں گے اگر آپ فلیٹ لیتے ہیں انویسٹ کرتے ہیں کسی چیز میں بھی کارکوار میں انویسٹ کرتے ہیں تو پھر تو آپ کو بڑی جلدی ٹی آر سی دیں گے یہ لیکن اگر ویسے جس طرح پہلے لوگ آ کر ویزٹر اپلائی کرتے تھے ان کو ٹی آر سی ملتی تھی وہ آپ نہیں ہیں وہ بلکل بھی انہوں نے بند کی ہوئی ہے اگلے ماں میں نے سنا ہے کہ اگلے ماں ان کی کوئی پولیسی چینج ہو رہی ہے اس میں ہو سکتا ہے یہ دوبارہ شاید شروع کر دیں لیکن لہذا ابھی تو بلکل بھی ہی نہیں ہے تو ویزے بھی انہوں نے سٹکٹ کی ہیں ابھی ان دنوں میں تو یہ آج ویڈیو میرا صرف یہی بنانے کا مقصد تھا کہ یہ جو انڈین کے میں کومٹس دیکھ رہا تھا تو یہ ہمیں چپی رہنے دیں ادھر کیونکہ آپ کی جو لڑکیاں ادھر کار رہی ہیں وہ پھر آپ خود سمیدار ہو وہ بھی آپ کے ملک کا نام جو ہے نا خوب روشن کار رہی ہیں ہمارے تو چلے یہ چند گندے انڈوں نے یہ کام کی ہیں نا آپ کی لڑکیاں جو ادھر کار رہی ہیں نا تو ہمارا موہ نہ کھلواؤ تو ٹھیک ہے بھائیو اور کوئی سوال ہوا تو انشاءاللہ کومنٹ میں بتائیے گا تو میں ضرور آپ کو اس کے اوپر ویڈیو بناؤں گا انویسمنٹ جو ہے نا آپ کریں انشاءاللہ آپ کو ٹی آر سی ملے گی اس کے اوپر اور مل بھی رہی ہیں کتنے بھائیوں نے ادھر انویسمنٹ کی ہوئی ہے ان کی رینیو بھی ہو رہی ہیں اور اس کے بعد ان کی ٹی آر سی جو آ کر ادھر انویسمنٹ کا بتاتے ہیں اپنی بھینک سٹیٹمنٹ اچھی شو کرتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ مل رہی ہے ٹی آر سی لیکن ویزٹر کے طور پر اگر آپ آئیں گے تو پھر آپ کو ٹی آر سی بلکل نہیں ملے گی تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ